آپ کے اندر کچھ میڈر ہیں جس طرح کے میاں جوید صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت ہمیں دی گئی اور ان لوگوں نے دی جنہوں نے نتائج بدلے نہیں میں اس تھیوری سے ساسی تھیوری سے متفق نہیں ہوں کون کسی کو زبردستی دے سکتا ہے یہ تو ایسے خامخواہ الزام والی بات ہے تو بلکل ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کیس اگر کولیشن گورنمنٹ کوئی اور نہیں بنا سکتا تو پھر ہم بنائیں گے پیپرز پارٹی کے ساتھ مل کے کیونکہ ہمارے اور پیپرز پارٹی کے نمبر بڑے کمفٹیبل تھے گورنمنٹ بنانے کے لیے اور اب آپ مطمئن ہیں کہ گورنشپ ہم نے پیپرز پارٹی سے بقیدہ مذاکرات کیے اس میں زبردستی والی کونسی بات ہے اور آپ مطمئن ہیں کہ اب پنجاب کی گورنشپ بھی پاکسان پیپرز پارٹی کو ہی جائے گی اور جانی چاہیے جی اس میں ایک مویدہ ہوا ہے دیکھیں میں تو اس سوج کا بندہ ہوں کہ اگر آپ نے ایک فیصلہ کر لیا ہے تو پھر اس فیصلے کے اوپر آپ کو کھڑے ہونا چاہیے پھر یہ گاٹے کا سودہ ہے مرافع کا سودہ ہے یہ پہلے سوچیں جب آپ نے فیصلہ کر رہی ہے تو پھر آپ اپنی بات کے ساتھ جو ہے نو اپنی کمیٹمنٹ کے ساتھ کھڑے ہو گورنر پنجاب کی کمیٹمنٹ برکل پیپرز پارٹی سے ہے کی پی کے کی بھی جو ہے وہ پیپرز پارٹی سے ہے وہ آپ نبائیں گے کہ پیپرز پارٹی اس میں کوئی دوبارہ سے جو ہے وہ نیگوشیشن کے تحت کوئی تبدیلی کر لے ورنہ ہمیں اس کا پابد ہونا چاہیے